بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی؟ جانئے مقدستری ان مقام کی چابیوں کے پیچھے چھپی ہوئی وہ موجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی اگرچہ سعودی فرماروہ کو خادمینِ حریمینِ شریفین کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو بڑھتے ہیں اپنے گفتگو کی جانب معزز ناظرین کعبہ کی چابیاں قریش سے پہلے آدھ کے قبیلہ تسم کو عطا کی گئیں یہ خزا کے گورنر پھر قصہ اس کے بعد جس نے اسے اپنے بیٹے عبدالدار کو دیا جس نے اسے اپنے بیٹے عثمان کے حوالے کر دیا یہ ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے بھتیجے شیبہ کے پاس آرام کیا یہ اب بھی ان کے جانشینوں کو وراثت میں ملا ہوا ہے معزز ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں بیتاللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھی جب آٹھ ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی لیکن اس کا دروازہ مکفل تھا لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان بن طلح کے پاس ہیں عثمان بن طلح مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اس سے چابیاں چھین لی اور دروازہ کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عدا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا بیغام لے کر آگئے اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے معزز ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا انہوں نے فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر عثمان بن طلحہ کو چابیاں واپس کی اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان ششیدر رہ گئے کہ ایک عظیم فاتحہ نے انہیں چابیاں واپس بھیجوا دی ہیں تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے فوراں کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور مشرف با اسلام ہو گئے حضرت عثمان بن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں معزز ناظرین بنی شیبہ بنو عبد الدار کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک عرب قبیلہ ہے جو سعودی عرب کے حجاز میں قدیم قریش کے بڑے قبیلے کا حصہ ہے وہ بنیاد طور پر عثمان بن طلحہ اور ان کے والد طلحہ ابن عبداللہ اور ان کے دادا عبد الدار ابن قصہ کی اولاد پر مشتمل ہے ان کے پاس تاریخی طور پر قبل از اسلام پندرہ سو قبل از مسیح اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی چابیاں رکھنے کے بارے میں جانا جاتا ہے معزز ناظرین اکرام خانہ کعبہ میں صفائی کی تقریب کے دوران قبیلے کے افراد ظاہرین کو خانہ کعبہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ظاہرین کے ساتھ مل کر اندر کی صفائی کرتے ہیں شیخ عبدالعزیز شیبی جو نومبر سن دوہزار دس میں فوت ہوئے انہوں نے اٹھارہ سال تک چابی اپنے پاس رکھی ان کے بھائی عبدالقادر شیبی نے جو نئے قلید بردار بن گئے عبدالقادر شیبی کا انتقال تیس اکتوبر سن دوہزار چودہ کو ہوا شیخ عبدالقادر شیبی عثمان بن طلحہ کے ایک سو آٹھویں جانشین تھے سوالے بن طلحہ الشیبی شیبی خاندان کے سب سے پرانے رکن تب سے خانہ کعبہ کی چابیوں کے نئے محافظ ہیں امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ